ہیلو فرینڈز کیسے ہو آپ سب ہی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہی ہوگے سو گائز آج ہے ہمارا پہلا دن گوہ میں ہم کل رات کو ہی پہنچے تھے ممبئی سے گوہ سو گائز ہم ابھی ابھی جلدی سے نکل رہے ہیں کلنگوٹ بیچ کی طرف اور باغا بیچ دیکھنے کے لیے سو گائز ولوگ میں بنے رہے ہیں آگے کا ولوگ چل کے کنٹینو کرتے ہیں سو گائز چلیے سو گائز ابھی ہم چل رہے ہیں کلنگوٹ بیچ کی طرف اور وہاں پہ پہنچ کے آپ کو دکھاتے ہیں امیزنگ ویو بڑی آسے نظارے سو گائز ابھی بس پہنچنے والے ہیں سامنے دکھ رہے ہیں سمندر کیا سمندر دکھ رہا ہے کیا ویو نظر آ رہا ہے امیزنگ ویو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ اور یہ دور سے ہمیں دکھ رہا ہے سمندر اور ابھی ہم اس کے پاس جا کے دیکھتے ہیں کہ پاس سے کیا ویو آتا ہے کیا دکھتا ہے پاس سے اور یہ ریت پہ ہم چل رہے ہیں ابھی گرم گرم ریت ہے اور موسم یہاں کا ابھی ٹھیک ہے گرمی بھی نہیں ہے زیادہ نہ زیادہ ٹھنڈ ہے ہوئے ہوئے اور یہ دیکھو گائز امیزنگ کتنا بڑیا لگ رہا ہے ہوئے ہوئے کتنی اچھی لہرے آ رہی ہیں سمندر کی امیزنگ لہرے امیزنگ اور یہ ہے گائز کلنگوڑ بیچ کلنگوڑ بیچ پہ ہم آ چکے ہیں اور یہ اتنا امیزنگ ویو دکھ رہا ہے پیراشوٹ پیراشوٹ سے اڑ رہے ہیں لوگ سمندر میں ناو چل رہی ہیں انجوائے کر رہے ہیں لوگ بڑیا سے اور یہ سامنے جو یہ سامنے جو آئیلنڈ دکھ رہا ہے باگا بیچ ہے ابھی ہم وہاں پہ بھی چلیں گے تھوڑا ہی ٹائم لگتا ہے بس گائز جب تک یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں کچھ دیر یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں پھر چلتے ہیں باگا بیچ کی طرف ہوئے ہوئے امیزنگ مطبعہ لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے فرس ٹائم آ رہا ہوں دیکھنے اور بہت بڑیا لگ رہا ہے بہت بڑیا بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ سب انجوائے کر رہے ہیں اور ہم بھی آئے ہوئے مستی کرنے کے لئے انجوائے کرنے آئے ہیں ہوئے ہوئے کتنا بڑیا لگ رہا ہے اور ابھی آپ کو دیرے دیرے رام سے لے کے چلتے ہیں باگا بیچ کی طرف اور یہ ساتھ میں نظارے لیتے ہوئے کلنگوڑ بیچ کے سمندر کی لہروں کے نظارے لیتے ہوئے چل رہے ہیں وہ کتنا مزہ آ رہا ہے بہت بڑیا لگ رہا ہے اور یہ سامنے آئیلنڈ دکھ رہا ہے کتنا خوبصورت ہے وہ باگا بیچ ہے باگا بیچ کے پاس یہ وہ آئیلنڈ بہت امیزنگ ہے اور یہ دیکھو کتنی ساری لہریں یہ اس میں چلا رہے ہیں ناؤں چلا رہے ہیں اس میں کتنا بڑیا لگ رہا ہے اور فرینڈز آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہاں سے ویو کتنا بڑیا لگ رہا ہے اور کتنا شاندار لگ رہا ہے آپ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں مجھے اور میں ریپلائی بھی ضرور کروں گا بتانا گائز کیسا لگ رہا ہے آپ کو گوگا کا یہ بیچ کلنگوڑ بیچ دیکھنے میں اور یہاں پہ تو کافی زیادہ لوگ اکھٹا ہو گئے ہیں بہت زیادہ لوگ اکھٹا ہو چکے ہیں اور ابھی گائز چلتے ہیں ابھی تھوڑا کھانا وانا کھائیں گے چل کے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں کہاں پہ کون سے ریسٹورانٹ پہ کھاتے ہیں چل کے اور سب ابھی دکھائیں گے اور پھر آپ کو لے کے چلیں گے بھاگا بیچ تب تک آپ ویڈیو کو ایک لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو چینل پہ نئے آئے ہو تو اور یہ دیکھو نظارے یار سچ موچ امیزنگ ویو ہے امیزنگ ویو اتنا بڑیہ ویو ہے نہا رہے ہیں لوگ لوگ نہا رہے ہیں فلی مستی کر رہے ہیں ہوئے ہوئے یہ دیکھو گائز کیا مستی کر رہے ہیں لوگ مست امیزنگ اور ہم بھی آئے ہیں بٹ ابھی اس میں نہایں گے نہیں کیونکہ گھر سے نہا کے آئے تھے نہانے کا پلان دیکھیں گے کبھی پھر اور next time ابھی تو بس دیکھ رہے ہیں مستی کر رہے ہیں دیکھ کے ہی اور ابھی دیکھتے ہیں یہ دیکھو کیا لہرے آ رہی ہیں کیا امیزنگ لہرے آ رہی ہیں یہ دیکھو گائز ہوئے ہوئے واو کتنا بیوٹی فل نظارہ لگ رہا ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے کتنا خوبصورت نظارہ لگ رہا ہے من کر رہا ہے کہ یہی پر ہی یہی گھر بسالو اور یہی پر ہی رک جاؤ یہاں سے جانے کا منی نہیں کر رہا ہے وافظ گھر من کر رہا ہے بس یہی پر ہی رکے رو یہی بیٹھے رو چوہویس گھنٹا ہاں کونے میں چلتے ہیں چلو چلتے ہیں اتنی فریش ہوا چل رہی ہے مطلب میں بتا نہیں سکتا ہوں اگر جو آپ لوگ جب آئیں گے جب آپ کو پتا چلے گا کہ سکنوز میں کتنا امیزن بیو ہے کتنی فریش ہوا آ رہی ہے اور پولیوشن سے بھاگ دوڑ سے دور بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ہم آگئے ہیں لاس و لاس اور اس کے اندر آگئے ہیں ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کچھ کھانے پینے کا دیکھ رہے ہیں دیکھتے ابھی کیا کھاتے ہیں ریٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں کہاں پہ سہی ٹھیک ٹھیک ریٹ لگے گا تو وہیں پر ہی کھا لیں گے اور ابھی دیکھ رہے ہیں گائز یہاں پہ تو سبھی چیز سبھی آئٹم کافی مہنگے لگ رہے ہیں اور اور یہ لاس و لاس کے اندر کا ہے جو کیے شاید یہ ساحل کھان جو فٹنس آئیکن ہے انڈیا کے فٹنس آئیکن ان کا ہی ہے شاید یہ لاس و لاسا میں نے ان کے انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ دیکھی تھی ویڈیوز وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور ابھی ہم بھی یہاں پہ ہی آئے ہوئے ہیں یہ گوہ یہ بیچ پہ ہی ہے بیچ کے سائیڈ میں ہی بنا ہوا ہے اور ابھی ہم تھوڑا سا اندر جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اندر کیسا اندر کیسا بنا ہوا ہے اندر سے کیسا دیکھتا ہے اندر کی طرف چل رہے ہیں بس ایسی اور یہ اندر جا رہے ہیں اور اندر تو روم بغیرہ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ تو سارے ہوتل ہے اندر سٹے کرنے کے لئے جگہ آئے یہ سٹے کر سکتے ہیں یہاں پہ اور تو مطلب کچھ دیکھنے والے تو کوئی چیز ہے نہیں زیادہ مطلب کافی اچھا ہے دیکھنے والا تو باہر سے یہ زیادہ تر اور یہ باہر نکل رہے ہیں بس ابھی ہم اور دیکھتے ہیں ابھی کہاں پہ چلتے ہیں اور بس ابھی تھوڑا بیٹھ رہے ہیں اور ابھی بیٹھتے ہیں تھوڑا سا پھر بیٹھ کے نکلتے ہیں کیسا view ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ سو گائز ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے view enjoy کر رہے ہیں کیا یہاں سے مست دکھ رہا ہے سمندر کا پانی ایک دم چمک رہا ہے چم چمار آ رہا ہے اور یہاں سے دیکھو کتنے سارے یہ تمبو کی طرح نیچے کرسیاں پڑی ہوئی ہیں چیرے ڈال رکھی ہیں اور یہاں بھی لوگ بیٹھتے ہیں ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سامنے چھتری کے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں enjoy کر رہے ہیں اپنا اپنا lunch enjoy کر رہے ہیں مستی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے بھی ہم نے بھی ابھی order دے دیا اپنا دیکھتے ہیں کتنی دیر میں آ جائے گا ہمارا lunch اور پھر lunch کرتے ہیں پھر دکھاتے ہیں آپ کو آگے continue کرتے ہیں so guys ابھی آ چکا ہے گوہ کا کھانا اور اس میں ہم نے order کیا تھا یہاں کی جو famous fish ہے وہ order کری تھی اور اس کے ساتھ میں ہے rice جو یہاں کا famous ہے گوہ کا تو ابھی ہم یہ enjoy کرتے ہیں ابھی ہم کھا رہے ہیں اور پھر ابھی یہاں سے ہم نکلتے ہیں کھا کے باغا بیچ کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں آگے سندر سندر نظارے اور ابھی friends ہم نکل چکے ہیں کھانا ہونا کھا کے یہ باغا بیچ سے اوپر ایک island سامنے دکھ رہا تھا ہم island کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں اور یہ باغا بیچ ہے سارا یہ باغا بیچ دیکھ رہے ہیں آپ بلکل ہم اس کے بلکل سامنے کی طرف آگے تھے اور island پہ اوپر چڑھ رہے ہیں آپ نے سوچا تھا وہ island پہ چرچ جو بنی ہوئی تھی چرچ جائیں گے لیکن وہاں پہ دیکھتے ہیں لیکن چرچ کا راستہ بند تھا تو یہاں سے لوگ جا رہے تھے تو یہاں سے دیکھتے ہیں چل کے کہاں پہ راستہ جا رہا ہے کہاں پہ پہنچیں گے یہ سامنے پہاڑی تھی جو island ہے اسی پہ چڑھ رہے ہیں بھی اور یہاں سے بھی بہت پیارا view دکھ رہا ہے اوپر سے اور ابھی آگے تو اور بھی زیادہ اونچا ہونے والا ہے بھی تو اونچا ہی پر سے دکھاتے ہیں آپ کو اور یہ دیرے دیرے آگے اونچا ہو رہا ہے ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اوپر سے دکھ رہا ہے نظارہ سوپ اوپر سے کیا آمیزنگ view دکھ رہا ہے اور یہ ہم یہ اوپر کی طرف چڑھ رہے ہیں دھیان سے یہاں پہ پتھر بھی یہاں پہ سارے بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہی ٹوٹے ہوئے ہیں سارے تو چلنے میں بھی پورا رستہ سائی نہیں ہے لیکن لوگ چل رہے ہیں ایک طرف پوری یہ سائیڈ میں پورا کھالی ہے اور ایک طرف تھوڑی سی جگہ ہے بس چلنے کے لیے آئیلنڈ سے نیچے کی طرف آگئے ہیں اور یہاں سے دیکھو view یہ آئیلنڈ کی سائیڈ کی طرف آگئے ہیں اور وہاں سے یہ وہاں پہ بھی ایک بیچ ٹائپ کا یہ بنا ہوا ہے ابھی ہم آئیلنڈ کے ان پیڑوں کے اوسس سائیڈ تھے اور ابھی ہم اس سائیڈ آگئے ہیں یہاں پہ زیادہ لوگ نہیں ہیں اور کتنا صاف پانی ہے یہاں پہ کتنا صاف پانی ہے اور amazing view لگ رہا ہے پانی کتنا چمک رہا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے view بڑے بڑے پتھر یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور دیکھو یہ کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں اور پورا پانی پانی چاروں طرف نظر آ رہا ہے چاروں طرف پانی پانی ہے اور سچوچ میں گوہا تو بہت ہی بہت خوبصورت ہے بہت سندر ہے کتنے بڑے بڑے پتھر دیکھ رہے ہیں اور اگدام سارے ریڈ 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 کلر کے سارے شو ہو رہے ہیں اور یہ enjoy کر رہے ہیں ہم view اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں آگے کیا کر رہے ہیں اور یہ دیکھو گائز پانی دیکھو کتنی سندر لہرے بڑے بڑے پتھر ہیں پہاڑ کی ٹائپ کے پہاڑ ٹائپ پتھر ہیں کتنے بڑے بڑے پانی دیکھو گائز کتنا سندر کتنا view آ رہا کتنا سندر کتنا پیارہ واؤ کچھ کہا نہیں سکتے کتنا سندر view اور وہ سامنے پورا بیچ دیکھ رہا ہے یہ باغہ بیچ ہے اور ابھی چل کے دکھائیں گے ہم باغہ بیچ کا وہ بورڈ لگا ہو ہے وہ پہ تو اس سے پتا چل جاتا ہے ادھر باغہ بیچ ہے اور ادھر سے ہم آئے ہوئے تھے وہاں کلنگوٹ بیچ سے ادھر پورا باغہ بیچ کی طرف اور پھر آئیلنڈ پہ پہاڑی پہ آئے ہیں ادھر ہم view enjoy کر رہے ہیں وہاں پہ زیادہ بھیڑ تھی اور ادھر کی طرف زیادہ لوگ نہیں ہیں ادھر ہم تھوڑا اچھا لگ رہا ہے بہت زیادہ اچھا لگ رات کو الگی یہاں پہ رات کو الگی ماحول دکھتا ہوگا so guys آپ ویڈیو پہ کمنٹ کر بتاؤ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اس کے بعد میں night کی ویڈیو بناؤں گا جو پورے بیچ پہ night میں کیسا دکھتا وہ دکھاؤں گا